گرامی قدر سامین حضرات تاریخ کا اگر متعلیہ کریں تو انسان کی تاریخ ہزاروں سالی پا رکیت ہے ایک لمبا سپر ہے تاریخ کا جو انسان نے سیئے کیا ہے اور اس میں اگر آپ متعلیہ کریں تو پتہ چلتا ہے ان ہزاروں سالوں میں انسانی زندگی میں بات ایسے لمحاب کی آئے ہیں جن سے انسان شرمیتہ بجاتا ہے اور وہ تاریخ یوں لگتی ہے جیسے انسانوں کی نہیں کوئی حیوانوں کی تاریخ ہے اس میں حیوانیت ہے اس میں دریبی ہے ظلم و ستم ہے اور دریبی کرتا ہے کہ تاریخ کے سفاق سے ان اوراں کو لکار دیئے تھے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اوپڑیں ہی نہیں تو بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمیں تاریخ کے سفاق میں ملتی ہیں ان خرابیوں کی جڑ کیا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے دوستو اور بھائیو جب تک سوسیٹی خراب نہ ہو جب تک سوسیٹی میں خرابی کو قبول کرنے کی گجائے نہ ہو اس وقت تک کوئی فرد سوسیٹی کو خراب نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص نے یہ خرابی پیدا کر دی اس خرابی کا مجرم فلان شخص ہے لیکن اگر غورت فکر کیا جائے تو وہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں وہ پورے معاشرے کی غلطی بھی ہوتی ہے پوری سوسیٹی کی غلطی بھی ہوتی ہے ایک فرد کو خرابی کا ذمہ دار قرار نہیں لیا جا سکتا یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مجلی سارے طلاق کو گندہ کرتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک فرد سارے معاشرے کو خراب کرتا ہے اس لیے کہ اگر سوسیٹی اور معاشرہ خرابیوں کو قبول ہی نہ کریں تو خرابی پیدا کرنے والے کا دم خود بخود بھٹ جائے اور وہ مر جائے اس کو کوئی گنجیش ہی نہ ملے کوئی گنجیش اس کو معاشرہ دیتا ہے سسٹم دیتا ہے تو تب وہ آگے بگاہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے ورنہ برائی کو اگر لوگ قبول ہی نہ کریں اور برائی کی حوصلہ زائی نہ کریں حوصلہ شکری کریں تو برائی کیسے پنفستی تو کہیں نہ کہیں اس فرق کی کھلائی ہوئی خرابی میں معاشرہ اور سوسیٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے دوستانی بکار مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ دم بھٹ کر مر جاتا ہے اسی طرح سے سہت مند معاشرے میں خراب بندہ نہیں رہ سکتا اس کے لئے رہنا مسئلہ جاتا ہے اس کے لئے جو اس کی خیشیں ہیں وہ پورا کرنے کا اس کو محول نہیں ملتا اور اگر ناسازگار محول ہو تو کوئی پودا بھی پوری طرح پنم نہیں سکتا تو پھر ایک فرق سے احمد معاشرے میں کس طرح برائی کو پھیلا سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ ان خرابیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں خود غرصی بھی شامل ہیں اور اس میں مفاد پرستی بھی شامل ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمتے ہیں کہ ہم اور ہمارا خاندام یہ مخدوم ہیں اور باقی سارے لوگ ہمارے خادم سوچ کا اقلابی ہے یہ کچھ کہتے ہیں کہ معاشرے میں بس جہاں تک ہم دیکھتے ہیں جہاں تک ہم سوچتے ہیں وہی ہمارا دائرہ کار ہے اور اسی کے لئے ہم جی رہے ہیں اور وہ ہمارا اہل و ایال ہے اور کنبہ ہے اور خاندان ہے بیس تیس پچیس افراد ہیں ان کی سوچ یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کے مسائل کے لئے یہ خورت بین لگا رکھی ہوگی ہے اپنے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لئے وہ سمجھتے ہیں یہ بڑے مسئلے ہیں بڑی دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں اور ایل کے اندر بڑے بڑے مسائل ان کو نظر ہی نہیں آتے ہیں اور بعد لوگ وہ ہیں جنہوں نے دو دو اہم کے لگا رہے ہیں کہ اگر اپنوں کی خرابیاں دیکھنی ہوں تو ان کو وہ اگنور کرتے ہیں اور دوسروں کی خرابیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوں وہ ان کو بڑی بڑی نظر آتے ہیں عجیب و غریب معاشرے میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کا قرض عمل ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو اب یہ ہے کہ اس طرح کا معاشرہ اس طرح کے افراد اس طرح کی سوسائیٹی اس کی اصلاح کیسے کی جائے اس کو درست کیسے کیا جائے اس سلسلہ میں لوگوں نے دنیا کے مختلف افراد نے مختلف تجابیز بھی دی ہیں اور مختلف تجربے بھی کی کہ اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے اس طرح ہو سکتی ہے ان میں سے کسی نے کہا کہ انسانوں کی خلافی کی سب سے بڑی جائی ہے کہ لوگ بھوکھے ہوتے ہیں ان کی بھوکھ مٹائی جائے ہیں تو پھر معاشرہ صدر جائے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا یعنی بھوک کی وجہ سے لوگ یہ خرامیوں پیدا ہیں جب لوگوں نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے اس بات کو سنا اور انہوں نے اپنی زندگی کمیشن بڑا لی کہ ہم نے لوگوں کی بھوک مٹانی جو غریب ہیں ان کو ہم نے عمیر کرنا ہے اور طاقت وال کرنا ہے کمزوروں کو تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ غریب تھے جنم کرتے تھے لیکن جب اس پیس پہ ان کو مضبوط کیا گیا تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر جنم کرنے پہلے کمزور تھے اب وہ مضبوط ہو گئے اور اور زیادہ جنم کرنے لگے ان کو طاقت مل گئے اور پہلے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں غلط کام کرتے تھے اب وہ ذرک برک لباس میں غلط کام کرنے لگے تو وہ اصلاح تو نہ ہوئی وہ اور بگاہ پیدا ہو گیا اور مسئلہ کھڑا ہو گیا دوسری تجویز کیا آئی تھی دوسری یہ آئی کہ لوگوں کو علم دے دیا جائے جہالت ہے ان میں ان کو علم دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے ماشرک صدر ٹھیک ہے جی اس پنٹی عمل شروع ہوا لوگوں کے پاس علم آنا شروع ہوا تو وہ لوگ جن کی سوچوں میں اور جن کے ذہن میں فساد اور بگاہ تھا جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے علم سے لوگوں کے لئے نفع بخشی کی بجائے لوگوں کے لئے فتنہ اور فساد پیدا کرنا شروع ہے اور یہ فی زمانہ تو ہمارے سامنے ہے علم تو پڑھتا جا رہا ہے لیکن فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مسئلے کا حل نہیں کر رہا سوشل میڈیا سے ملومات تو دنیا بھاکی مل رہی ہیں لیکن فساد خلق بڑھا ہے لوگوں کو کوئی حتمی رائے نہیں موجھ رہی ہیں اور مسائل پیدا ہوئے ہیں پتہ یہ چلا کہ علم کے اضافے سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تیسری چیز یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو زبان کا اختلاف ہے اس سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو ساکھوں کی زبان ایک ہوئی چاہیے اس پہ زور دیا اب جب زبان ایک ہوگی تو جی مسائل پڑے حل ہو لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو ایک ہی طرح کی بولی بولتے ہیں وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں اور ان کی بھی مسائل ہیں اور کبھی محل اس وجہ سے مسئلے ختم نہیں ہوئے کہ جو بولی میں بولتا ہوں میرا سامنے والا بھی وہی بولی بول رہا ہے وہی زبان بول رہا ہے تو زبان کے ایک ہونے سے بھی مسائلہ نہیں ہوئی پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ کلچر ایک ہونا چاہیے تہذیب ایک ہونی چاہیے جب تہذیب اور کلچر ایک ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی یہ مسائلہ ہو جائیں گے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تہذیب اور کلچر ایک ہونے کے باوجود معاشرے میں جرائم ہوتے رہے پسار ہوتے رہے لڑائیاں ہوتی رہی کیونکہ تہذیب جو ہے اور معاشرے اور کلچر کا ایک ہونا جو ہے یہ بھی لوگوں کو ان چیزوں سے نہیں بھو سکتا اچھا پھر کی کچھ لوگوں نے کہا کہ تنظیم اصلاح کا ذریعہ کہ لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیں لوگ منظم ہونا تو شروع ہوئے لیکن پہلے یہ تھا کہ جو اکیلہ چور چوری کرنا تھا ایک تنظیم کی صورت میں وہ چوروں کا ایک پورا گروہ بن گیا ایک پورا گینگ بن گیا اور انہوں نے ملکہ چوری کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز بھی اس طرح اصلاح کا سواب جو ہے وہ نہ بانت کی تو دوستو اور بھائیوں اس سے ہمیں بتا ہی چلا کہ کلچر زبان ساری چیزیں ایک بھی ہو جائیں مسئلہ حاضی اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا نباس ایک آتی لباس ایک طرح کہونا چاہیے وہ ہمارے سکولوں میں کہتے ہیں سالوں کا یونیفار میکہ ہے اچھے اسے بڑی جہدی اور جگانگت پیدا ہوگی مسائل آلوں گے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص نے جو چور ہے ڈکیپ ہے اس نے لباس پینا ہوا ہے اور اسی طرح کا لباس دوسرے شخص نے پینا ہوا ہے تو کیا وہ اس وجہ سے ڈکیٹ ہی نہیں کرے گا کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں کہ اس کا لباس میرے لباس جیسا ہے نہیں وہ اپنا کام کرے گا اور وہ باز نہیں آئے گا یعنی لباس کا احترام نہیں ہوتا اصل چیز جو ہے وہ ہے دل وہ ہے خیالات وہ ہے ارادے وہ ہے نیت ان کی تبدیلی پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے زبان لباس تہذیب تمدن اور کلچر اور ان چیزوں کو ایک کرنے کی بجائے انہوں نے لوگوں کے دنوں کو بدلنے کا پتلا کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ہو جائے تو معاشرے کا فسار ختم نہیں ہوتا خرابیاں ختم نہیں ہوتی مسائل ختم نہیں ہوتے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل کا صحیح ہونا ضروری دل ایک ہونا چاہیے زبان ایک ہو یا نہ ہو دل کا ایک ہونا یہ زیادہ ضروری ہے تو انبیاء اکرام نے اس چیز پہ فوکس کی اور انہوں نے یہ چیز جو ہے رہنمائی کی معاشرے کے اندر اس چیز کی اس کے فوائد اور اثرات بھی جو ہے وہ بہت سارے مرتب ہوئے کیونکہ دل کی تبدیلی کے بغیر زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی دل کی دنیاں بدلتی ہے تو پھر باہت دنیاں بدلتی ہیں زندگی کا سارا بگار جو ہے وہ انسان کے دل سے شروع ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات بھایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے جب وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے تو وہی القلب وہ تمہارا دل ہے دل کی خرابی اصل خرابی ہے تو اس کی اصلحہ بڑی ضروری ہے اور انبیاء اکرام نے سب سے پہلے یہی کام کیا انہوں نے دل کی اصلحہ کہتے ہیں کہ جو مشلی ہوتی ہے جب وہ سڑنے لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سر سڑتا ہے لیکن بندہ جب سڑنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل سڑتا ہے دل ختم ہو جائے دل خراب ہو جائے دل میں فساد اور بگار پیدا ہو جائے تو سارا بندہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ انبیاء اکرام نے یہی کوشش کی کہ لوگوں کے دل بدلے جائیں اور ان کے مزار بدلے جائیں لوگوں کے مزار بدلے جائیں دل کی اصلحہ کی جائیں اب میں تھوڑا سا آپ کو آسانی کے لیے باتیں اس طرح کی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں پہ غروت ہو اور فاقہ ہو تو انبیاء اکرام علیہ السلام کا دل بھی اس سے بہت پرشان دل ان کا بہت دکھی ہوتا ہے کہ لوگ خاتے میں کیوں ہیں اس کا ایک حال تو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جزاد پچا دی جائے ان کا مسئلہ حال ہو یہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دے دیا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ اس کا حال ہے لیکن یہ اس کا وقتی حال ہے یہ انتظام ہے لیکن یہ وقتی انتظام ہے انبیاء اکرام حقیقت پسان تھے انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا اور اس چیز پر زور دیا کہ وقتی حال نہ نکالا جائے بلکہ ایسی فضا پیدا کی جائے کہ لوگ دوسروں کے فاقے کا درم محسوس کریں ان کی تنبیت ایسی کی جائے معاشرے کی سوسیٹی کی کہ ایک شخص دوسرے کے فاقے کا درم محسوس کریں تقلیم محسوس کریں اور اپنے گھر سے خود غلہ لے کر وہ غریب کے گھر پچھا ایک تو یہ تھا نا کہ خود امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے یہ وقتی حال کا لیکن ایسا محور پیدا کرنا کہ امیر خود غریب کا درم محسوس کریں اور وہ اپنے گھر سے مال لے اور غریب کے گھر پچھا یہ انبیاء اکرام کی خصوصیت رہی انہوں نے یہ پیدا حل کیا اور انہوں نے اس طرف معاشرے اور سوسیٹی کی جو ہے وہ رہنمائی کی اور اس انداز میں لیکن اس کے بر خلاف کچھ لوگوں نے جب انبیاء اکرام کی تلیمات کو بھلایا تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کی انہوں نے کہا کہ ہم دولت کو جمع کریں گے مال کو جمع کریں گے اکتھا کریں گے یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں بھی جو مال ہوگا وہ ہماری طرف آ جائے علیف لیلہ کا ایک بڑا مشہور قصہ آپ نے سن رکھا ہے اس میں ایک ساندباز جہازی تھا تو اس نے دیکھا کہ جہاز کا جو کپتان ہے وہ بڑا پرشان وہ اس کے پاس گیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پرشان ہوں اس نے کہا میں اس وجہ سے پرشان ہوں کہ آنگے ایک چٹان آ رہی ہے جس میں مکنتیسی کشش اور پوچھا ہے اور وہ جہاز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور جون جون جو جہاز اس کے قریب جائے گا تو اس کا جتنا لوہ ہے کھینچ لے گی اور جہاز تمام ہے اور پھر عملت بھی بھی ایسے ہی ہوا اور جہاز کے جتنے اس میں کیل لگے ہوئے تھے لوہ کا سمان تھا اصار اس مکنتیسی چٹان نے کھینچ لیا اور جہاز بھون گیا اور سندباز جو ہے اس کو ایک تختہ ملا اور اس پہ وہ بار آ گیا اب کتنظر اس کے یہ واقعہ سچا ہے یہ جو تھا جو معاشرے کے سرمایہ دار اور تاغل ہوتے ہیں جن کی سوچ اور فکر کی اصلاح نہیں ہوتی وہ والے وہ اپنے مال اور دولت کے مکنتیسی سلسلے کے ساتھ دنیا کے لوگوں کا اور مال اور دولت بھی تکھتا تھا اور ان کے دل میں کسی غریب کی ہمدردی نہیں ہوتی تو میرے بھائی اور دوستوں امیرائی اگرام کا خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی لوگوں کو اس طرح نہیں کیا کہ وہ دوسروں کا درد محسوس کریں اور صرف یہ نہیں کہ ان کی تعلیمات کوئی مال افثانی بھی قصہ ہے نہیں میں آپ کو وقت بھی ہوا چاہتا ہے تاریخ اسلامی کے دو وقعات سناتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ آپ سنیں کہ ایک جنہ پہ غزوہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی مسلمان زخمی ہو گئے تو ایک شخص اپنا اس کا بھائی اس کو زخمی بھائی کو تلاش کرنے کے لیے وہ گیا تو اس کے پاس پانی تھا اور وہ اپنے بھائی کو جب تلاش کر چکا تو اس کو پانی پلانا چاہا تو دوسری طرف سے آواز آئی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے پانی پلاؤ اس کے بھائی نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑیں پہلے اس میرے مسلمان بھائی کو پانی جب وہ اس کے پاس پانی لے کر پہنچا تو پھر آگے تیسرے نے آواز لگائی کہ مجھے پانی دو تو وہ جو دوسرے نمبر والا زخمی تھا مسلمان اس نے کہا مجھے چھوڑیں اور آپ اس تیسرے نمبر والے چوتھے پانچویں دس نمبر تک جب وہ لیا تو وہ وصال فرما چکے تھے شہیر ہو چکے تھے پھر وہ پیچھے ہٹے گئے جب آپ نے بھائی تک پہنچے تو دس کے دس جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نظرانے رایات میں پیش کرتے ہیں اسلامی طریق کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز تو اس کی جان ہوتی ہے لیکن پہنمبر کی تعلیمات نے مسلمانوں میں سے لوگوں کو اس مقام پہ پہنچا لیا تھا تو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ دوسروں پر لیتا تھے اسی طرح ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقتص میں کچھ نہیں تھا کہ اس مہمان کی کوئی خدمت داری کرسکیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ اس مہمان کو اپنے گھار لے جائے گا تو حضرت ابو طلعہ انسالی اٹھے اور انہوں نے یا رسول اللہ میں اس کو گھار لے جائے وہ اپنے گھار لے گئے گھر پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ کھانا بہت کم ہے اور وہ ایک ہی بندے کے لیے وہ مشکل پورا ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی ان کی وفا شعار اور صلیقہ شعار بیوی نے بچوں کو جلدی سلا دیا اور کھانا رکھا اور چراغ درست کرنے کے بانے انہوں نے چراغ بجھا دیا اور خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کیا کس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں ہم کس معامل میں جی رہے ہیں دنیا کے مادیت پرست یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرو اپنے اساسیں بڑھاؤ اپنے مال و دولت میں اضافہ کرو چاہے لوٹ کر کرو ظلم کے ذریعے کرو جیسے کار سکتے ہو کرو لیکن محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں خود بھوکے بھی رہو تو دوسروں کا خیان اپنی جان سے زیادہ دوسروں کو عزیز رکھو یہ تعلیمات ہوتی ہیں پیغمبر کی اور یہ فرق ہوتا ہے دنیا کے لیڈروں میں اور ایک پیغمبر کی تعلیمات ہم میں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے لیڈروں کے پیچھے چلنے کی بجائے انبیاء اکرام کی ان تعلیمات کے پیچھے چلیں جو انسانیت ساز ہیں جن میں تعمیر انسانیت ہے جن میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا عصار کا درست لیا گیا ہے دعای کل اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دعاوائے ہم سب کو عمل کی بھی